اید میں رہ گئے صرف دو دن تو تیار ہو سو ور فائنل ڈیسیجن is this one چپان چپل چور کیا لینا ہے لائیوہ میکرونی میکرونی کونسی والی میں سوزو کرنے جا رہا ہوں یہ ایم سی سوزو کرنے جا رہا ہے ہائی گائنز ویلکم تو تا نیکسٹ ولوگ آج کا ولوگ ہمارا رمضان کا آخری ولوگ آنے جا رہا ہے مطلب جس میں ہم پرپریشن کریں گے عید کے لئے عید کے لئے پوری تیاری کریں گے اور جو جو چیزیں نیسیسری ہوتی ہیں عید کے لئے وہ سب لائیں گے تو آپ ساتھ رہیے گا سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے اپنے بالوں سے دیکھیں بال بال بنانے اور داڑی سیٹ کرنے شروعات اس سے کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں آگے آگے چل کے ہوتا ہے ابھی بجر آیا ہے صبح کے پہنے ناؤ اور ہم پہنچ چکے تو سب سے پہلے فٹا فٹ سے ارکٹ کرنا تھے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے میرے نین بلکل بھی بوری نہیں ہے جس کی وجہ سے میری حالت آپ کو بلکل خراب لگ رہی ہوگی لگ رہی ہے کہ میں ایر سوال اور ملوانی ہے ابھی میں آگا ہوں سیدھا ساتھی میٹ شو ہوتا تو یہاں پہ ہم میٹ لے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم سیدھا جائیں گے گھر کیونکہ ہم کل دن نہیں سویا ہم کھر بھی نہیں سویا پھر میں سہری کے بعد بھی نہیں سویا تو مجھے بہت سخت نہیں آئی ہوئی ہے پہلے میں نے سونا ہے آرام کرنا ہے پھر آرام کرنے کے بعد ہم اٹھیں گے اور اور کام کریں گے جو رہے تھے تو ہم نے اپنے گوشت ہوش لے لیا اور اب ہم جا رہے ہیں بھائی کی طرف ہم سیدھا جائیں گے گھر کیونکہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہے بہت گہری نیند آئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دوب کے سامنے کڑوں کچھ نیند کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھل رہی تو ہمیں آئی ہے ہمیں آئی ہے تو بھئی افطاری ہو گئی ہے اور ابھی جان میں جان آئی ہے تو مطلب اب ہم ضعب کر سکتے ہیں تو بھئی دیکھو نا مطلب اب توڑا نہاش آنکے نکلا ہوں توڑا بھولیا بہتر ہے تو لگ رہا ہے نا آپ کا بھئی خوبصورت نہیں تو افطاری کے بعد میں ڈائریکٹ یہاں پر آیا یہاں پر میں اپنے ایک دوست سے ملنا آیا تھا جو میرے بچپن کا دوست تھے وہ عمرے سے آیا تھا اللہ اس کے عمرے کو قبول کرے آج آخری روزہ ہے اور چاند رات ہونے والی ہے انشاءاللہ اور عزیز تو گرمی بہت ہی زیادہ ہیں دہا کی زیادہ گرمی ہے تقریباً فوٹی تک ٹمپریچر پہنچ چکا ہے اور بات ایسی ہے کہ میں نے عید کے لئے چپلے نہیں لیے تو اب میں سیدھا جاؤں گا چپلے لینے کے لئے کاشف بھائی ہمارے انتظار کرتے ہیں سیدھا جاتے ہیں کاشف بھائی کی عباس چل چکے چل چکے چھنٹ 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 شکر چھنٹ 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 ہم دونوں پہنچ رہے ہیں یہ بہت پرانی گلیا ہے بہت ہی پرانے زمانے کی گلیا ہے یہ بہت ہی پرانی گلیا ہے پشاور کی یہاں پر ہم چپلیاں لینے آئے ہیں دیکھ سکتے آپ پلکل فل فلیچ چپلیوں کا بازار ہی لگا ہوا ہے تو اب ہم انشاءاللہ یہاں پر دیکھیں گے ایک اسا لے یہ رہا ہے یہوہ ٹائی کر لیا تیسے لہ patreon کہ وہ دیکھتے کہ کون سا جاتا لے گیا لیکن روزینے کی ہے تو چھえー لینے رکھتے وہ بھی ٹرہ کرتے ہی پہلے ہم نے چھپ گیاں تولیلی پر ہم نے نماز نہیں پڑی اور بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہے ہماری جماعت چھوٹ گئی ہے دو بجرے ہیں یہ بہت ہی پرانا بہت ہی فیمس مسجد ہے اور اس اس نیم ہے اس قاسم مریخان مسجد پھٹا پھٹ سے حضور بناتے ہیں حضور بناتے ہیں نماز پر یہ آپ دیکھ لیں میں آپ کو یہاں پہ یہ چیز بتا دیتا ہوں یہ ایک جو نیمی خود کاسم مریخان مسجد یہ یہاں سے لوگ وضو کر دیتے ہیں نیچے نلکے لگے ہوئے اور یہ اسی شیپ میں ہے پھٹ کے لیکن کشتی درائیہ بنا ہوا ہے یہ پانی اس پر لوگ وضو کر دیتے ہیں یہ پر پیٹے ہیں یہ میں نے اس پر نہیں دیکھا اب ہمیں آپ کو ایک ہیران کر دینی والی چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ترٹین ایٹی فائف تو آپ خود ہی انتاظہ لگا رہے کہ یہ مسجد کب بنی ہوگی فروم ترٹین ایٹی فائف یہ آپ دیکھ لیں چھوٹے سے سینیمیٹکس مسجد کے عداب میں سے زیادہ ہنچا بھول گئے نہیں سکتے آپ بتا دیں کہ ویسے تو آپ لوگ نے دیکھ لی کہ یہ کتنی پرانی مسجد ہے آپ بتا دیں اگر آپ اس پر فل فلیچ ایک ویڈیو آپ لوگوں کو چاہیے تو میں اس پر پورا ایک بلوگ بھی بنا لیتا ہوں دن کو ہماری حالت بہت خراب تھی ابھی افتاری ہو کے ہم نکل رہے بھائی ابھی ہم شوپنگ کرتے آپ کو بھی دکھاتے تو دیکھیں جی یہ تو چلے گئے ہیں آج ہم شوپنگ کریں گے آج ہم شوپنگ کرنے کے لیے آج ہم آئے ہیں آپ کو شوپنگ دکھائیں گے یہ آج آپ کو دکھائیں گی کیا لینا ہے پہلے یہاں پہ آگے لائنبر لائی بوئی ھوٹھا یا یا وہ مریضی ہٹھو آج ہ transformation ہوں میں یہاں لائن رہا ہے ساخر اگر اس کی یا مہمہم یہ رہی ہریں گے یہ شکریہ ہے اور کیا لینے ہے لائیوہ میکرونی کونسی والی یہ والی یہ تو لونگ میکرونی سپگیٹیز سپگیٹیز یہ رہی کتنے لینی ہے لیے لو دو اچھا اور کیا لینے میکرونی لینی ہے پاستہ میکرونی کونسی میکرونی یہ والی چلو یہ رہی لائیوہ کی میکرونی اوہوریا تمہیں کیا چاہیے کیا پہ کچھ چاہیے سوچ لو پکوڑوں کے لیے بیسن اچھا اور کیا سوچ رہی ہو یہاں پہ کچھ نہیں چلو ٹھیک یہاں پہ نہیں چلو نائیوہ کو یہاں پہ کچھ نہیں چاہیے آگے چلو ٹھیک سہل کرنا اچھا آگے کیا تو اب یہ ان کی جگہ آگئی ہے ٹرولی کو بیچ میں چھوڑ کر اب یہ اپنے لیے بسکٹ دیکھ رہے ہیں کون سے بسکٹ لینے کون سے لینے ہو ریا لائیوہ تمہیں کون سے پسندے اوپر پڑے ہو ریا اوپر پڑے بیٹا دے کون سا چاہیے اس میں سے ٹائگر ٹائگر ٹیک ہے اوپر پڑے ہو ریا اچھا اور 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 تم لوگ کے شوز سکول شوز کو پولیش ہے براون آور چھے ری پا کون سا برائٹ 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 1kg چلو رکھ لو 1kg یہ بھی نہیں یہ رکھ لو یہ لیمن میکس اٹھال ہوتی ہے نہیں نہیں یہ بڑے آدھیں یہ تین کافی ہے ادھر سے ادھر سے چلو ٹیک ہے ادھر پڑے چشو بھی چاہیے چلو چشو یہ یہ لے لے چلو ایک کوبرہ بھی لے لیتے ہیں مچھر مچھر بہت ہوتے ہیں اب گرمیاں شروع ہو گئے صبح کے ساتھ بجے سے لے کر شام کے ساتھ بجے تک مکیہ تنگ کرتی ہے اور پھر شام کے ساتھ بجے سے لے کر صبح کے ساتھ بجے تک مچھر کارتے ہیں یہاں کے تنگ کرتے ہیں تمہارا جیم یہاں پہ کونسا والے لینا ہے یہ یہ تمہارے چھوٹے لیول کی یہ اے پل اے پل ٹھیک ہے لے لے اچھا یہ رکھ لو اے رکھ لو پھریا پتہ نہیں مانت ہو رہے کیا لے لو لے لیں لینے تو لے لو کتنے جتنے چاہیے بس ایک ایک کسی ہے تم روزیل ہاں ہاں ٹھیک ہے لے لو بس دوسرا بھی اٹھا لو نا اس کے لیے اچھا ہیتھا رہا ہوں کیچپ تم لوگوں کا کنور چھتی گرلک نیشنل وہ کنور میں کنور میں وہ چھوٹا بڑا یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں بڑے ہاں بڑے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ مل گئے ہمیں کنور کے کیچپ بھی مل گئے اور لذیذہ کیر بھی ہو جائے پھر مجھے تو یہ ضرور چاہیے ہوتا ہے بہت پسند ہے بہت پسند ہے ہے ہی لے اور desp کو ہل چmmm ہل�ٹ ہلچی کے ساتھ رو ٹ چھتی گا ایک پسند ہے ہلچی کے ساتھ~~ ہلچے ہلچے ہماری شوپنگ ہماری شوپنگ کاخہ کو کھان۔ بداخل realise چ Statیا کی میں چکل کروں:「 ہماری شوپنگ ہماری شوپنگ میں نے اس تمامjoP کوئی شوپنگ میں نے اسے بھی رسول کریں مکنمنگ ؟ باپکورن چوکو وانیلا مکس فلیور تو مجھ سے زیادہ بہتر ہے ان کا مجھ سے زیادہ بہتر ہے میں نے اس لئے اے دیا میں نے یہ فلیور اس لئے چوز کیا یہ مجھے کچھ یونیک لگا میں سمجھا شاہد یہ چوز ہوں this is expectations تابہ برباد چپلے لینی ہے ٹائم پہ بول دے تو ان کے ساتھ سے دے جاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں لونڈے آئی ہوئے ہیں کس نے لینے ہے چوٹے بھائی نے اس نے لینے یہ اتکاف پہ بیٹا تھا آج تک اس کی ہے اتکاف ہے مہر بھائی ہمارے جو ہے بڑے بھائی ہے آج آپ ہمیں کیا کلائیں چاند راتیں ہیں انجا والا بھائی یہ بھی قبول ہے کہاں تکائیں گے ٹائم اور میں ہمیں کھرڈا آج آپ کے ساتھ سے دیکھم ٹائم اور شرم پہلے ساتھ ساڑھا ہے ٹائم اور ٹائم پہلے ٹائم اور ٹائم ہمارے آج آپ کے ساتھ چندرات لیکھیں گے تیسے دیکھیں گے ٹائم ہمیں سکتا ہے ہم نوڈے کے ساتھ ہم ہم ستگوڑ کرنے چلے میں بہت سچیت کنے اچھا یہ جو اچھا فیل کر رہا ہے تو مجھے دوڑی دیر بعد یہاں دلاؤں میں اس کی ایک سٹوری سنا ہوگا ہاں سٹوری تم نے کہاں پہ چپ گیا لینی ہے ہاں اس نے اس نے وہاں پہ لینی ہے آپ یہ مخلوق دیکھیں تو آج کچھ یونیک ہونے والا ہے کچھ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہونے والا ہے آج ہم ایم سی آئی آئی سکرین کرنے کے لئے لیکن ہم ڈرائیف تھو پہ جائیں گے ہم ڈرائیف تھو پہ بائک لے کے جائیں گے میک ڈالنس آرہے ہیں میک ڈالنس آرہے ہیں گاڑتے نال رش ہیں تو رشھ تھے نال گاڑیاں ہیں چھلنا ڈرائیف تھو میں میں سنہ سو کرنے چاہ رہاں یہ ایم سی سر کرنے چاہ رہاں ابھی آپ کو دکھا دیں کہ ہے اور پتہ ہے اس نے پورا پورا پلیا پلائن ڈروپ کر دیا میں نے اسے کہا تھا کہ ڈرائیو پر جائیں گے بائک لے کے اور وہاں پر اسکریم دیں گے لیکن اب یہ ہے نا اب کیا کرے انسان ہے اب کچھ نہیں کہا دوں میں سے سو سو کرنے جا رہے ہیں واش روم کدر ہے یہ زیادہ نہیں آتا ایم سی تو ایسے پتہ نہیں ہے کہ واش روم کہاں پر ہے آئی میں ایسے واش روم لیکن دو گردار چاہتا پا رہا ہے جائے ان انسان گرہ ہم آئی سٹیم کا آرڈر دیتے ہیں چھاکلیٹ ہم نے ایم سی مائی سٹیم کا لیا ہم یہاں پر آگئے ہیں ابھی اومیر ہمیں سٹیم کرے گا ہم ہم در پہنچ کرے گھلوک دیا گھلیں اومیر بھائی ہمیں سٹیم کرے گا ہاں راستے میں سنا آگیا اس کی ادھکاف کی بات تم کہہ رہے تھے ہاں بالکل ادھر آو سامنے ہو سامنے ہو تو اس کو میں نے سجیشن دی کہ جاؤ ادھکاف پر بیٹھ جاؤ تو یہ گیا تو ہم سمجھے یہ بیٹھ گیا تو اس تارے کے بعد پر واپس آگیا گیا تو ہم حران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئے تو ہم نے جب اس سے پوچھا تو کہا رہا تھا کہ میں بیسمنٹ میں بیٹھ گیا لیکن وہاں سگنل نہیں آ رہے تھے کہ میں واپس آ گیا یہ دیکھئے جی یہ کون سی مخلوق ہے انٹرنیٹ کے سگنل نہیں آ دیتی کاف چھوڑ کے مطلب مسجد چھوڑ کے باگ آئے ہو شرم کام کام ہے تمہارا ڈیس ندی کے اندر ڈوب مرو مر جاؤ مر جاؤ دیکھو لڑکے کی طرح شکل چھپا رہے ہیں اس سے نہیں چھپنے والے بھائی اس سے بلکل نہیں چھپتا ہے تیرشت ہے پیرا مکڑا اس سے نہیں چھپنے والا چلو تو گائز اب ہم گھر پہنچ گئے ہیں اور یہیں پہ اپنے ولوگ کو ڈی اینڈ کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ انجائی کیا اور امید کرتا ہوں آپ لوگ کو بھی پسند آیا ہوگا ملتا ہے آپ سے کل عید کے دن اور ابھی سے آپ سب کو عید مبارک